جب زندگی کٹھن اور مشکل لگنے لگ جائے نا تو کوئی بہت آسان اور مزیدار چیز بنا کے کھا لیا کریں یہ روٹی جو ہم آج بنائیں گے یہ تیلوں کا پیسٹ یعنی تہینی سے بننے والی ہے انتہائی مزیدار انتہائی سمپل ڈائیباتک فرنڈلی کیٹو فرنڈلی ہے ہمارا چینل سبسکرائب کرنے اور ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا آپ کو بہت بہت مزائے گا ریسپی انتہائی آسان ہے صرف دو چمچ آپ کو تہینی پیسٹ کی چاہیے یہ ایک ایسے برطن میں ڈال دیں جس میں سے پور کرنا آسان ہو تہینی پیسٹ آپ ایک منٹ میں گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے گوگل پر لکھیں تہینی پیسٹ ریسپی ڈاکٹر اسمہ آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ ایک انڈا آپ نے ڈال دیں اسی برطن کے اندر کوشش کریں یہ انڈا دیسی ہو اس کے علاوہ آپ کو چاہیے آدھا ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور چٹکی بھر نمک آپ کے ہسپے ذائقہ اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے ایک ٹیبل سپون ایپل سائیڈر وینیگر اور اس کو اچھی طرح وسک کر لینا ہے اب یہ میرے پاس چونکہ ریچارجبل بیٹر تھا میں اس سے بیٹ کر رہی ہوں لیکن آپ کانٹے کی مدد سے بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں اچھا وسک بیٹر سے روٹی بنانے کے نہ دو طریقے ہیں اگر میری طرح آپ کا بھی دل جاتا ہے چولے کے سامنے کھڑے ہونے سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا بیکنگ ٹری لیں اس کے اندر اپنا بیکنگ میٹ ڈالیں میں نے یہ سیلیکون میٹ جو ہے یہ ڈالے اور اس کے اندر اس کو پور کر دیں روٹی کی شکل کے اندر اور اس کو آپ نے 180 ڈگری کے اوپر 20 منٹ کے لیے کوک کرنے اگر آپ کی تھکنس زیادہ ہے تو 20 منٹ لگتے ہیں نان والی کنسسٹنسی ہے اگر روٹی پتلی ہے تو 10 منٹ کے اندر بھی بیک ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے سامنے تقریباً 10 منٹ میں روٹی بن گئی ہے اب یہ روٹی میں آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کی کنسسٹنسی بھی چیک کر لیں اس کی خوشبو اور ذائقہ یہ ہے تو آپ کو پکا کی پتا چلے گا یہ آپ نے ضرور پکا نہیں ہے دیکھیں یہ بالکل نومل روٹی کی طرح میں اس کو یہ گندلوں گھاس آگے میرے پاس اور یہ میں اس کو کھانے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے چولے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اپنا نانسٹک توا یا نانسٹک جو پین ہے اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالیں اس کے اندر یہ بیٹر پور کر دیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح اس کی روٹی جو ہے یہ بن جاتی ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں جب ایک سائٹ پک جائے تو روٹی کو فلپ کر کے دوسری سائٹ سے بھی 3 سے 4 منٹ پکا لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرر اس کا بہت پیارہ آئے یہ تقریباً 3-4 منٹ لگیں گے اس طرح کر کے جب آپ کو لگے روٹی ڈن ہو گئی ہے تو اس کو اپنے طوے میں سے نکال لیں اس کو بھی میں آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں یہ میرے پاس حلیم ہے گرین فری گلوٹن فری کیٹو حلیم ریسیپی بھی آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر مل جائے گی آپ نے صرف یہ کرنے کے گوگل کے اوپر لکھیں کیٹو حلیم ریسیپی ڈاکٹر اسمہ اور آپ کو یہ ریسیپی مل جائے گی یہ طوے کی روٹی کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی مزے کی ہے اور یہ روٹی میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ تل کے بہت سارے سائنٹیفکلی پروون بینیفٹس ہیں خاص طور پر جوڑوں کے درد کے لیے وہ بچے جو بسترگیلہ کر دیتے ہیں رات کو اس کے لیے اور یہ تمام ریسرچ لنکس آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس کے اندر مل جائیں گے اس لیے یہ آپ نے روٹی بنانی ہے صرف مزے کے لیے نہیں بلکہ صحت کے لیے بھی اب یہ دیکھیں یہ اسی بیٹر سے میں نے بجائے پتلی روٹی رکھنے کے تھوڑی موٹی روٹی رکھی ہے اور یہ دیکھیں یہ نان کی کنسسٹنسی یہ آگئی ہے آپ اپنی حلیم کے ساتھ نان بھی انجوائے کر سکتے ہیں پرفیکٹلی کیٹو فرنڈلی ہیلتھ فرنڈلی اور جیسے میں نے بتایا بہت سارے صحت کے اس کے فائدے ہیں اکثر یہ کہ تل ویسے نہیں کھائے جاتے لیکن اس طرح اگر آپ روٹی بنا لیں گے تو آپ کا جات چار سے پانچ ٹیبل سپون تو آرام سے آپ تل جوے کھا سکتے ہیں اور مزے لے کے کھا سکتے ہیں تل سے یا تہینے سے بننے والے اور بھی ریسیپیز ہم اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر شیئر کریں گے چینل ہمارا سبسکرائب کر لیں اور نیچے کومنٹ میں بتائیے گا یہ روٹی آپ کو کیسی لگی اپنا خیال رکھئے گا آئندہ ملاقات ہوتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ